دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کے ایک اور میچ میں ڈیلی نے آر سی بی کو ایک طرف انداز میں ہرا دیا لیکن ویرات کوہلی نے گاؤنگلی کے ساتھ ہاتھ ملا کر سب ہی کا دل جیت لیا وہی میچ ختم ہونے کے بعد ویرات کوہلی نے گاؤنگلی پر دل چھونے والا بیان بھی دیا تو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ہی بتائیں گے ویرات کا گاؤنگلی پر بڑا بیان لیکن اس سے پہل اگر آپ بھی کولی کے بہت بڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کے ایک اور امپورٹن میچ میں ڈی سی اور آر سی بی کی ٹیم آمنے سامنے تھی اور یہ میچ دونوں ٹیموں کے لئے پوائنٹ سٹیبل کی درشتی سے بے حدی مہتوپونڈ تھا کیونکہ اگر دیلی ہارتی تو باہر ہو جاتی اور آر سی بی ہارتی تو باہر ہونے کی کگار پر آ جاتی آپ کو بتا دیں آر سی بی نے پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر کے ختموں نے تک ایک سو ایک آسی رن بورڈ پر لگا دیئے جہاں آر سی بی کے لئے فاف نے پینتالیس کوہلی نے پچپن اور لوم رور نے چوان انو کی مہتوپونڈ پاریاں کھیلی اس کے بعد دیلی لکش کا پیچھا کرنے میدان پر اتری شروع سے ہی دیلی کی اور سے اٹیکنگ کرکیٹ دیکھنے کو ملا کیونکہ وارنر اور سارٹ پہلے پانچ اوبر میں ساٹھ رن ٹھوک چکے تھے حالنگی اس کے بعد ضرور وارنر بائیس پر آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی دیلی کی پاری دھیمی نہیں پڑی جہاں میچل مارش اور فلیپ سارٹ نے تاورٹ و بلے بازی کرنے ہی جاری رکھی اور ان دونوں نے دیکھتے دیکھتے پچاس رنوں کی مہتوپون سازداری پوری کری اور دیلی کو سا رنوں کے پار بھی پہنچایا اس کے بعد مارش بھی آؤٹ ہو گئے لیکن لاسٹ میں سارٹ اور ریلی روسوں نے مل کر ایک شاندار سازداری بنائی اور تیزی سے دیلی کے سکور کو لکش کی اور لے کر گئے حالنگی سارٹ ضرور سولوی اوبر میں کن شرما کا شکار بن گئے لیکن اکشر اور روسوں نے لاسٹ میں آسانی سے دیلی کو سات ویکیٹ سے بڑی جی دلا دی وہیں دوستو میچ خطوانے کے بعد ویرات کوہلی نے گاؤنگلی کے ساتھ کیا دل چھونے والا کام جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے مقابلے میں ہمیں سورپ گاؤنگلی اور ویرات کی بیچ زبردست ڈراما دیکھنے کو ملا جہاں دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے لیکن اس میچ میں ہمیں بالکل الگ درشت دیکھنے کو ملا جہاں میچ خطوانے کے بعد جب کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے اور جب ویرات اور گاؤنگلی سامنے آئے تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا دونوں پچھلے بار ہوئے ڈرامے کو بھول کر آگے بڑھے اور ایک میچ اور لوگوں کی طرح ملتے ہوئے دکھائے دیئے ویرات کو سبھی لوگ ایروگنٹ کہتے ہیں لیکن اس واقعہ نے سبھی کو جواب دے دیا حالانکہ یہ واقعہ ہر بھارتے کے لئے کافی شاندار پل ہے کیونکہ جب سے ویرات کوہلی کو کپتانیز ہٹایا گیا تب سے ویرات گاؤنگلی سے صحیح سے بات تک نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ہاتھ ملا رہے تھے لیکن اس میچ میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا وہیں دوستو میچ کے بعد کوہلی نے خود اس پر بڑی بات کہی ہے دوستو انٹریو دیتے ہوئے سب سے پہلے کوہلی نے ہار کی بڑی وجہ بتائی جی ہاں دوستو کوہلی نے کہا ہماری اس میچ میں بلے بازی کافی اچھی رہی خاص طور پر مینے اور فاف نے شروع میں ٹیم کو کافی اچھی شروعات دلائی جس کے بعد اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑھ چڑھ کر بلے بازی کی اس وجہ سے دیلی کی ٹیم ہم پر شروع سے دباہ بنانے میں کامیاب ہو پائی آگے کوہلی نے کہا کہ اگر آپ شروع کے چھے اوپر میں ستہ رن بنا دیتے ہیں تو آپ میچ میں ویسے بھی پچھڑ جاتے ہو کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا کوہلی نے کہا کہ ہمیں مانتا ہوں سوٹ نے اچھی بلے بازی کی اور وہ ہمارے ہاتھ سے میچ کو دور لے کر گئے اس وجہ سے ہماری ٹیم ہار گئی وہیں آگے کوہلی نے گانگولی سے ہاتھ ملانے پر کہا کہ پچھلے میچ میں ہم دونوں کچھ کارن کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملا پائے اور جس کارن سے بوال ہو گیا لیکن ہم دونوں نے جان بھوچ کر ایسا نہیں کیا سچویشن ایسی تھی کہ ہم دونوں ہاتھ نہیں ملا پائے اس لئے آج ہم دونوں نے سبھی لوگوں کی غلط فہمی دور کر دی ہمارے بیچ کچھ بھی تناو کا ماہول نہیں ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور وہ بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ کی ورائٹ گانگولی جیسٹر پر کیا رہی ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا